بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم حضرات میں ہوں اصفر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچیں عائشہ نے جن کی شادیہ بھی حالی میں ہوئی ہے کچھ یہ ساتھ ماہ قبل انہوں نے پوچھا ہے کہ میں اپنے میاں کے ساتھ رہتی ہوں سرکاری گھر ہے اور سرکاری گھر میں لون بھی ہے اور لون میں گھاس ہے اور آس پاس پودے ہیں لیکن ایک دن پودوں سے میں بہت تنگ ہوں تو میں نے پوچھا یہ کون سے پودے تو میں نے کہا ایک تو لیمون اس پر اتنے سارے لیمون لگی ہوئے ہیں تو مجھے یہ بلکہ برا لگتا ہے میرا دی چاہتا ہے کہ کس روز میں اپنے میاں کو بتائے بینا اس کو کاٹ دوں اچھا جب مجھے کہہ رہی تھی تو میں نے ان سے کہا اللہ کی بندی لیمون ایک ایسا شاندار پودا ہے ایک ایسا شاندار پھل ہے کہ اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی صحت کے معاملے میں اتنی ساری نیمتیں رکھی ہوئی ہیں اس نے کہا جو وہ کونسی ہے انفیکٹ جو بے خبری ہے یہ کرس ہوتا ہے اور اگر آپ با خبر ہوں تو انفیکٹ آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشی اور بہت ساری رہت آتی ہے اگر آپ کا یاد ہو بچپن میں نیمون یا نیمون اس کا اچار بھی بنایا جاتا تھا ہر کھانے کے ساتھ اچار ہوتا تھا مہمانوں کے آنے پہ جو سوغات سب سے زیادہ دی جاتی تھی وہ شکر کے ساتھ تب جو چینی لینی تو ہوتی نہیں تھی تو اس شکر کے ساتھ لیمون پانی بنا کے دیا جاتا تھا اور اسی طرح پر جب چینی آگئی تو پھر لیمون پانی وہ بننے لگا چینی والا جب روزہ آیا اور نورس آیا تو اس کے بعد پھر روزہ اور نورس نے لیمون کے ساتھ یعنی افطار تک میں اس کا اتنا لازم حصہ ہوتا ہے اس وقت تو لیمون بچار سارے چار سو روپے کیجی ہے آپ سوچئے کہ جس کے گھر میں ایک درخت ہو اور وہ بھرا ہوا ہو تو ابھی رمضان میں وہ پھل کتنا قیمتی ہوگا یعنی نہ تو آپ کو سٹوک کرنا پڑے گا آرام سے گئے تین چار وہاں سے اتارے اور جتنا آپ نے پانی بنانا ہے لیمون پانی بنانا ہے آپ اس میں ڈالیں یعنی یہ ایسی شاندار چیز ہے کہ انسان کو دیکھیں قوت مدافت بڑھانا الگ چیز ہے پر یہ تو آپ کی انرجی کو اتنا ایک دم سے بوست کرتا ہے ادھر آپ نے لیمون پانی پیا یا آج کے جو ڈاکٹر ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ چیلی نہ ملائیے ایک کپ کیجئے گرم پانی کا اور اس میں ایک لیمون کو مچھوڑ لیجئے اور اگر آپ کا بی پی ہے اور آپ کو لگ رہا تھوڑا شوٹ کیا ہوا تو ووک پہ جانے سے پہلے آپ ایک کپ یا ایک گلاس لیمون پانی کا پی لیجئے واپس آئیے تو پھر پی لیجئے نیم گرم پانی میں اچھے یہ جو نیم گرم والا ہے یہ دنیا بھر میں ڈاکٹر اس کو سجیسٹ کرتے اس پہ اتنی ریسرچز ہوئی ہیں اس کو دل کیلئے بہت یوسفل پایا گیا اس کو گردوں کی سوائی کیلئے بہت یوسفل پایا گیا ایون خون کیلئے خون کی طاقت کیلئے اور خون کی جلدی منوں کیلئے اس کو بہت یوسفل پایا گیا دنیا میں اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو عورتوں کی خوبصورتی کو جو ماسک بنتے ہیں اس میں یہ لازم ہوتا ہے گھر میں کچن میں جائیے تو کچن میں اب تو جو آپ کا وہ باہر ہے جسے آپ برطن ساف کرتے ہو جو برطن کسی چیز سے ساف نہیں ہوتے تو وہ لیمن باہر سے ساف ہوتے ہیں اس کا مطلب اس کے اندر بھی لیمن ڈالا ہوا ہے اور وہ اسی لیمن کو بیچ رہے ہوتے ہیں لیمن باہر اس میں لیمون کا طاقت اور لیمون کا رس وغیرہ وغیرہ جب ہم کسی چیز کی قوت کو جان لیں پہچان لیں تو انفیکٹ وہ ہماری طاقت بن جاتا ہے آپ کا گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس میں کم سے کم دو پودے لیمنوں کا ضرور ہونے چاہیے میں نے اپنا نیا آفیس بنایا نیا گھر بنایا تو نہ صرف فرنٹ پہ بلکہ بیک پہ بھی لیمنوں لگایا تو جہاں باقی پھل ماشاءاللہ پھل دے رہے ہیں تو جب لیمنوں پہ پھل آتا ہے تو دل کو رہت ہوتی ہے اب پتہ یہ وہ لوگ جو مٹاپے سے ڈرتے ہیں اور کھانے سے باز نہیں آتے تو اگر وہ بھی نیم گرم پانی میدلی میں نچور کے لیتے رہیں اور تو اس میں شہر بھی ملا لیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اچھے ایک میں آپ سے اصولی طور پر گزارش کروں گا سب سے لڑکیوں سے بھی اور مردوں سے بھی براہ کرم کبھی کسی ایک ٹوٹکے کو سنکے آنکھیں بند کر اس کے پیچھے نہیں بھاگنا لیکن میں بات آپ کو بتا رہا ہوں اب رہے میں نے دس جگہ سے پڑھا چار جگہ سے سنا دو جگہ سے مشورہ کیا تو میں آپ کو ایک کمپریہنسیو اس کا آؤٹلائن کے ساتھ ایک چیز بتا رہا ہوں لیکن کم سے کم آپ کو کسی ایک کتاب میں گوگل پہ جا کے چار چھے چیزیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ضرور پڑھئے یہ جو پڑھنا ہے یہ آپ کو سیر نہیں بناتا سوا سیر بنا دیتا ہے خود آپ کی اس پہ یکسوی ہو جاتی ہے لائک جتنی چیزیں آپ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لرکییں ایسی ہیں جو اپنی سیت کے لیے خاص طور پر جو سکرپ بناتی ہیں فیس کے لیے اس میں لیمون شامل ہوتا ہے تو فوراں اب بنانے مت بیٹھ جائیے پہلے جانئے یا کسی مہار سے پوچھ لیجئے کہ سکرپ نانے میں ظاہر اس میں تین چمچ آپ کو لیمون کا رس چاہیے ہوگا شہر چاہیے ہوگا روگنے زہدون چاہیے ہوگا پھر اس میں شکر ڈالنی ہے آپ شکر ڈالنی ہیں کہ چینی ڈالنی ہے دونوں کا الگ لگ ہے پھر تقریباً دس ایک منٹ آپ اس کو رکھنا ہوتا ہے بے شک اس کے بعد آپ کی جلد بہت شاندار ہو جائے گی بہت چمکدار اور سوفٹ ہو جائے گی لیکن اگر اس کا ترتیب یا توازن خراب ہو گیا لیکن میں نے بہت عرصہ پہلے تین دیکھ سال پہلے کئی پڑا کے لیمون سے جو آپ کے چوٹیاں ہوتی ہیں اگر ان پر زنگ لگ جائے تو صاف ہو جاتی ہیں اچھا میں نے جذباتی ہو کر اپنے آفیس میں دیکھا کہ جو واشوم اور کیچن ابھی چکہ وہ استعمال نہیں ہو رہا تو بالکل نئی لگی ہیں پر وہاں پانی گر گر کے یا کہیں وہ کالا ہو گیا تھا تو میں نے جا کے لیمون سے اس کو کیا اچھا پھر آئی تھوڑ کہ پانچ ایک منٹ رہنا دیتا ہوں پھر میں آگے چلا گیا جب تک میں پیچھے آیا تو لیمون کے وہ جو اس کے اندر کانٹینٹ ہے اس کی اجازت سے وہ کالی ہو چکی تھی چمکنا تو دور کی بات ہے اس کا مطلب ہے اس کو کم وقت کے لیے اپنے رکھنا ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا جب ہم گرم پانی میں لیمون نیتے ہیں لیمون کا پانی تو ہمارے اندر جا کے یہ اکالی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور جسم بھی جو سوجہ دے اس کو کم کرتا ہے آپ کی انرجی کو بہتر کرتا ہے اسی طور پر جس چہرے پر تازگی ہے اس کو بہتر کرتا ہے اس کی جو مہک ہے وہ بڑی شاندار ہے اس مہک سے آپ اپنے کچن کو ساف کر سکتے ہیں برچن ساف کر سکتے ہیں مجھے کی بات ہوگی کہ جو ویٹامینٹی والے پھل ہیں چاہے وہ اورنج ہو چاہے لیمون ہو یہ انسانی شہر کو بہت تکلیت دے تو ایون اگر آپ لیمون ہے یا اورنجھ لے اور اس کے بعد آپ کی ایسی چیزیں اس میں لوہا ہوتا ہے تو جس ان کے لئے اچھا بڑا آسانی سے ہوگا اس لوہا پرادا تو اس کے لئے جس پالک ہی ہوتا ہے اور اسی چیز میں ہوتا ہے آئیون کی سوہو جو قدرتی چیزیں بنائی ہیں یہ دعائیاں ڈاکٹر تو اب آئے ہیں رسرچز اب شروع ہوئی ہیں تو ہمارے جن کے خیت ہیں جن کے مربع ہیں جن کے باغات ہیں جن کی تھوڑی تھوڑی جگہیں ہیں آپ سوچئے یہ سب نیمتے ان کے پاس ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور بڑے ہوئے جھار سے بڑے ہوئے یعنی جو پھلہ اس کو کہتے ہیں جھار آیا ہوا ہے اسی طور پر یاد رکھیے گا اگر آپ استعمال نہیں بھی کر رہے ہیں دخت مت کاٹیے گا یہ بہت بڑی نیمت ہے اس پر لگے رہے ہیں آپ کو اچھے لگیں گے جیسے یہ گلگت اور بلکستان میں جن لوگوں کو نیمت کی قدر نہیں ہوتی ان کے ہاں خوب یہ پیدا ہوتی ہیں خوبانیاں اور جتنے جو کھانی ہوتی کھالیتے باقی گر جاتے ہیں پھر وہ ان کے جانور کھاتے ہیں پر لیمو کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو اکلمان دورتے ہیں یہ ابھی جب اس کے پکنے سے پہلے جب یہ یلو ہونے سے پہلے اس کو وہ کاٹ لیتی ہے پھر اس کا بہت اچھا اچار بنتا ہے آپ سترنگ اچار بنائیں یا صرف لیمو کو اچار بنائیں یا اس میں مختلف مرچیں اور سبنییں ڈال کے بنائیں ایسا مزے کا یہ آپ کے کھانے کو بھی حضر کرتا ہے بعض رہا جو کھانے کا ٹیسٹ ہے اس کو بھی امپروو کرتا ہے اللہ کی نیمتوں کو کسی پھل کی صورت میں ہو پودے کی صورت میں ہو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ اپنے گھر کو اپنے سین کو ان سے عباد اور شاد لکھنا چاہیے تاکہ اس کی خوبصورتی اس کے فائدے آپ کے زندگی میں اور آپ کے بچوں کے زندگی میں آنے والے بچوں کے زندگی میں آتے رہیں اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام لیں